اگر آپ اس طرح کی کورین گلاس سکن چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مد کیجئے گا بس جلدی سے یہ کریم بنا کر رکھ لیں اور اپنی سکن کو کورین گلاس سکن میں بدلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می بیٹیفل فرنڈز کیسے آپ سب لوگ بلکم بیک تو می چینل گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے تو میری وہ بہنیں جو گھر کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں اور اپنی سکن کیئر کا بلکل بھی ان کو ٹائم نہیں ملتا ان کے لیے میں یہ کریم بنا رہی ہوں کیونکہ یہ آپ کو روز نہیں بنانی پڑے گی اسے آپ ایک ہی بار بنا کر ریفریجیٹر میں ایزیلی ساتھ سے چودہ دن کے لیے سیف کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو دن میں اپنے کاموں میں سے تھوڑا بہت فارق ٹائم ملے تو اس ٹائم میں آپ جسٹ اس کو فریزر سے نکال لیں اپلائے کریں اور اپنی سکن کو خوبصورت بنائیں بس ایک ہفتے کے استعمال سے ہی آپ کی سکن پر اتنا زبردست نیچرل گلو آئے گا نا اتنی اچھی اتنی خوبصورت آپ کی سکن ہو جائے گی کہ آپ لوگ خود بھی اس کو شیشے میں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے جلدی سے اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ایسی اچھی اچھی زبردستی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا نہیں بھولنا جلدی سے ساتھ ہی ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا اس ریمڈی کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر دو سے تین کھانے کے چمچ چاول لے لیے تھے جن کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے پانی میں بھگو کر دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ اب اچھی طرح سے بھیگ چکے ہیں اور ان کی جو گڑنے سے وہ بھی اس پانی میں آ چکی ہے تو اب ہم ایک پین لے لیں گے اس میں اس پانی کو بھی ایڈ کر لیں گے اور چاولوں کو بھی ایڈ کر لیں گے اور مزید ایک گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو ہم اچھی طرح سے کک کریں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں یہ ہمارے چاول بلکل اچھے سے کک ہو جائیں گے چاولوں کو ہم نے اتنی اچھی طرح سے کک کرنا ہے نا کہ چاول بلکل سوفٹ ہو جائے اور یہ جو ان کے اندر پانی ہے سارا بلکل ڈرائے ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ڈرائے ہو رہا ہے پانی جب یہ پانی بلکل ختم ہو جائے گا کورین گلاس سکین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراں چاولوں کا خیال آتا ہے کیونکہ جو کورین ہوتے ہیں ان کی سکین اسی وجہ سے اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی سکین کیر روٹین میں ہر چیز میں نہ چاولوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ فیشل کروارے ہوتے ہیں چاہے کوئی فیس پیک لگا رہے ہوتے ہیں جو بھی ان کی سکین کیر کے پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں چاولوں کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے یہاں پر میں نے چاولوں کو اچھی طرح سے کوک کر لیا ہے اور ان کو تھنڈا بھی کر لیا ہے تو پانی جو اس کے اندر تھا اچھی طرح سے ڈرائ ہو چکا ہے تو اس کو ہم اب ایک جار میں ایڈ کر کے اس کو گرائنڈ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں چاولوں کو ایڈ کرنا ہے اور اور بھی ہم اس میں چیزیں ایڈ کریں گے جو کہ آپ دیکھتے رہیے گا ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا فل واش کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو جب آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو آپ وہی بات بار بار کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جس کی پوری ڈیٹیل ہم نے ویڈیو میں بتائی ہوتی ہے تو ویڈیو کو سکپ کرنے سے آپ کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے آپ کو طریقے کی اچھے سے سمجھ نہیں آتی تو آپ اچھی طرف سے اپلائے نہیں کر پاتے جس وجہ سے آپ کو اس کی رزلٹ اچھے نہیں ملتے یہاں پر میں نے ہاف کپ کچھا دودھ لے لیا ہے ان چابلوں میں ہم اس کو ایڈ کر لیں گے آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اس میں کچھے دودھ کا ہی استعمال کریں لیکن اگر آپ کے پاس وائل ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کچھا دودھ جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ مقتار میں ویٹامین اور منرلز پائے جاتے ہیں جو کہ وائل کرنے سے بہت کم ہو جاتے ہیں تو اس لیے کوشش کیجئے گا کچھے دودھ کا ہی استعمال کریں جب آپ کے گھر میں دودھ آتا ہے تو تھوڑا سا آپ اپنے پیک کے لیے نکال کر رکھیں کیونکہ یہ پیک ہم روز تو بنانے والے نہیں ہیں ایک ہی دفعہ بنائیں گے جب سات دن بعد یا چودہ دن کے بعد آپ کا یہ ختم ہوگا تو آپ دوبارہ بنائیں گے تو پھر سے تھوڑا سا کچھا دودھ ضرور رکھ لیجئے گا اور یہاں میں نے فریش ایلویرا کا لیف لے لیا ہے اس میں وہ فریش ایلویرا جیل ایڈ کروں گی اگر آپ چاہے آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو آپ اس میں ریڈی ویڈ ایلویرا جیل کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے اگر آپ اس میں فریش ایلویرا جیل ہی استعمال کریں یہاں پر میں نے ایک لیف لے لیا ہے فریش ایلویرا جیل کا اور اس کو ہم ایکسٹریکٹ کر لیں گے اس کی جو جیل ہے ساری اچھی طرح سے ایکسٹریکٹ کر لیں گے اور اس کو بھی ہم اس جھار میں ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کر کے انہم ساری چیزوں کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر کے فائن اور سمودھ سی پیسٹ ریڈی کر لیں گے ایلویرا جیل ہماری سکن کو ٹائٹ کرتی ہے برائٹ کرتی ہے اس کے علاوہ اگر ہماری سکن پر وقت سے پہلے جھوریاں اور فائن لائنز آ گئی ہیں تو ان کو رموک کرنے میں مدد کرتی ہے اور ایلویرا جیل ہماری سکن کو گلوئنگ برائٹ سمودھ اور ہیلڈی بنائے گی یہاں پر میں نے ایلویرا جیل کو ایکسٹریکٹ کر لیا ہے اور اس کو اب ہم اس جار میں ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اس میں جو ہم نے کچھا دودھ ایڈ کیا ہے اس میں لیکٹک اسٹ کی مقتار بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہماری سکن کو برائٹ کرنے کے لیے گلوئنگ بنانے کے لیے وائٹننگ اور فیر ایفیکٹ دینے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے یہاں پر میں نے ساری چیزوں کو گرائنڈ کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت کریم لگ رہی ہے ایسے لگ رہے جیسے کوئی بزار کی کریم ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ کریمی اور ملائم سی لگ رہی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہماری سکن کو بھی نرمو ملائم خوبصورت چمکتار اور شائنی بنا دے گی اس کو ہم ایک تفعہ سٹین کر لیں گے تاکہ اندر اس کے کوئی موٹا پارٹیکل رہ گیا ہے تو وہ نکل جائے اور ہماری بلکل سموز سبزار جسی کریم بن کر تیار ہو جائے اس کو میں نے نکال لیا ہے اور اس کو میں سٹین کر لوں گی میں اپنی آج کی ویڈیو خاص طور پر ان بہنوں کے نام کروں گی جو خاؤس وائف ہیں اور ان کو اپنے کاموں میں بلکل بھی اپنی سکن کیر کا ٹائم نہیں ملتا کیونکہ ہمیں اپنے کاموں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں اپنی سکن کیر کیسے کرنی ہے تو آپ کے کام بھی ڈسٹرب نہ ہو اور آپ اپنی سکن کیر بھی کرتے رہیں اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی مس نہیں کرنا بس اس کریم کو ایک بار بنائیں روز روز بنانے کا بھی جنجٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو اور دس سے پندرہ منٹ آپ نکال کر اسے پلائے کریں اتنا وقت تو آپ اپنے لیے چوبیس گھنٹوں میں سے نکال ہی سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ خود کومنٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش ہمیں یہ طریقہ پہلے معلوم ہوتا تو ہم کبھی بھی اپنی سکن کو اتنا زیادہ خراب نہ ہونے دیتے اس کریم کے استعمال سے آپ کی سکن بلکل بچوں کی طرح گلوئنگ شائنی اور برائٹ ہو جائے گی اگر آپ کی سکن پر جھوریاں ہیں فائن لائنز ہیں پگمنٹیشن ہے ہائپر پگمنٹیشن ہے دانے ہیں داغ دبے ہیں کسی بھی قسم کا آپ کی سکن پر پرابلم ہے یہ اس کو دور کرنے کے لیے اکیلی کریم ہی کافی ہے آپ کی تمام پرابلم کا سلوشن ہے اس کریم میں آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلوئنگ افیکٹ دے گی یہاں پر ہم نے اس کو سٹین کر لیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی یہ کریم جو ہماری ہے بن کر تیار ہو گئی ہے اس کریم کو بنانے کے لیے آپ کو ساری چیزیں اپنے کچن سے ہی ایزیلی مل جائیں گی کوئی بھی چیز لینے کے لیے آپ کو ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بزار جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر میں ہی موجود چیزوں سے ہم اس کو تیار کریں گے نہ ہی ہم نے اس میں کوئی بہت زیادہ چیزیں ایڈ کی ہیں بہت کم چیزوں سے ہم نے اس کریم کو تیار کیا ہے تو آپ ایزیلی آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور ہم اس میں ایڈ کریں گے دو کھانے کے جمعہ زیتون کا تیل اب آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو زیتون کا تیل ہے ہی نہیں یہ ہمیں بزار سے لینا پڑے گا تو یہ بھی آپ کی مشکل آسان کیے دیتی ہوں آپ اس کے اندر جو بھی آپ کے پاس آئل اویلیبل ہے یا آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں آپ اس میں زیتون کا تیل ہی استعمال کریں اس میں آپ کوکونٹ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں بادام روگن بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس ویٹیمن ای آئل ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ سارے آئل آپشنل ہیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے یا آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے لیے میں نے بہت آسانی پیدا کی ہے تاکہ آپ ایزیلی اس کو بنا سکیں اور اپنی سکین کیئر کر سکیں ان ساری چیزوں کو مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد کسی جار میں ڈال کر آپ اس کو ریفریجیٹر میں سیون ٹو فورٹین ڈیز کے لیے ایزیلی سیو کر سکتے ہیں اس کریم کا استعمال آپ اپنے فیس پہ بھی کر سکتے ہیں ہاتھوں پاؤں پر گردن پر حتیٰ کے فول باڈی کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کریم کے فرس ٹائم یوز سے ہی آپ کو بہت اچھے ریزرز دیکھنے کو ملیں گے لیکن اگر آپ اس کا ریگولر یوز کرتے ہیں نا تو آپ کی سکین بہت زیادہ گلوئنگ ہو جائے گی اور پرمیننٹلی آپ کی سکین فیر ہو جائے گی اگر آپ کی سکین پر کسی بھی قسم کے پیگمنٹیشن ہے چھائیاں ہیں داگ دبے ہیں اس کریم سے بلکل دور ہو جائیں گے اور کوریل اور جیپنیز کی طرح آپ کی سکین بہت زیادہ گلوئنگ اور پرائٹ ہو جائے گی روز رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس کریم کو اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنی سکین کو اچھی طرح سے کسی سوپ سے یا پھر فیس واش سے واش کر لیں واش کرنے کے بعد اس کریم کو اچھی طرح سے اپنے فیس پر اپلائی کریں ایک سے دو منٹ مساج کریں لائٹ ہینڈ سے مساج کریں اس سے آپ کی سکین پر جتنی بھی فائن لائنز اور رنکلز ہوں گے وہ رموو ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی سکین پر کہیں کالا پن ہے داگ دبے ہیں یا پھر وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈز کا پرابلم ہے تو وہ بھی سالو ہو جائے گا ایک سے دو منٹ مساج کریں مساج کرنے کے بعد اس پیسٹ کو آپ نے اپنے فیس پر لگا رہنے دینا ہے جب یہ ڈرائے ہونے لگے ہلکی ہلکی سے آپ کی سکین کھجنے لگے تو آپ نے اس کو سادہ پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد کسی بھی اچھے موسٹرائزنگ کریم یا لوشن سے آپ نے اپنی سکین کو موسٹرائز کر لینا ہے اس کے لیے میرا یہ والا بنایا ہوا ڈی آئی وائی موسٹرائزنگ لوشن بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ آگے سے سردیاں آ رہی ہیں تو آپ کی سکین کے لیے اس سے اچھا موسٹرائزنگ لوشن اور کوئی نہیں ہو سکتا بزار کے کیمیکل والے لوشن سے یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر کسی کیمیکل کے بلکل نیچرل چیزوں سے اس کو تیار کیا گیا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ زرور ٹرائے کیجئے گا جب آپ ایک دفعہ اس لوشن کو ٹرائے کر لیں گے نا تو آپ اس لوشن کے دیوانے ہو جائیں گے اور دوبارہ آپ بزار سے موسٹرائزنگ لوشن لینے بلکل بھی نہیں جائیں گے اس لوشن کو ہی گھر میں تیار کریں گے اور ساری سردیاں یہی لوشن استعمال کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر دبا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے فرنڈ اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا میں آپ سے ملتی ہوں کسی نئی زبردست ریمڈی کے ساتھ اللہ حافظ